اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیا آلے سب ٹھیک ہیں تو ویلکم ڈو ما چینل سٹوڈی ویڈ ایمل تو سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر زیرو ہے بلکل زیرو لیکچر ہے جس میں میں آپ کو انٹردکشن کرواؤں گا بوٹسر فور کا تو گائز میں آپ کو ساتھ ساتھ پر آتا رہوں گا ہر سلائٹ کے سمجھاتا بھی رہوں گا تو پہلی سلائٹ آورٹیس بوٹسرپ بوٹسرپ کیا ہے Power Get started with Broodstrap the world's most popular framework for building responsive mobile first site in BroodstrapCdn and the template starter page اچھا تو Staedt میں آپ کو in simple words بتا تیتا ہوں کہ بوٹسرپ کرتے کیا ہے جب ہم نے stmm پر آسف ہمارا کار گوٹس کیا تو stmm ہمارا کیا آیا structure language ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد CSS کا کار گوٹس کیا ہم نے CSS کو کار گیا تھا وہ styling والی لیکن گوٹسرپ کیا کرتے ہیں ایک رسپونسیو لینگویج ہے مطلب یہ آپ کی ویب سائٹ کو رسپونسیو بنا دیتی ہے مطلب کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو ویوز کر کے اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو لیپکپ پہ یوز کر رہے ہو تو آپ اسے اپنے موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اسے ترہ ترہ کی سکرینز پہ ڈسپلے کر رہا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کا ٹیکس خراب نہیں ہوگا آپ کی ایمیجز خراب نہیں ہوں گی مطلب کہ آپ کی ویب سائٹ رسپونسیو ہو جائے گی سیڈین میڈ کانٹسٹریویل نیٹ ورک تو آگے کرتے ہیں تو گائز ہم نے یہ یوز کرنا ہوتا ہے css ہم نے css بھی تو یوز کرنا ہے اندر اور ہم نے html بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا اکیلی ووٹسپ تو ہم یوز نہیں کریں گے اب css کو یوز کرنے کے لیے اب ہم نے ایک لنک لگانا ہوتا ہے ھیک ہے copy paste these style sheet link into the head before all the style sheet to load our css اچھا یہ والا link ہم نے لگانا ہوتا ہے یہ online link ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے لگانا ہوتا ہے اپنے head میں جب ہم نے bootstrap use کرنے ہوتے ہیں bootstrap کو run کرنے کے لیے ہمیں کچھ links لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں یہ پہلا link یہ والا css کا link ٹھیک ہے نا ہم اسے لگائیں گے تو then ہمارے bootstrap show ہوگی ہمیں جو ہم procedure کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے یہ css کا link ہے ٹھیک ہے یہ javascript کا link ٹھیک ہے ہم نے javascript use کرنے ہوتے ہیں اندر ٹھیک ہے جس میں اب یہاں لکھاؤں ہے menu of our components require the use of the javascript functions اچھا کچھ ہمارے پاس components require ہوتے ہیں جن میں ہم نے javascript use کرنے ہوتے ہیں specifically they require jquery popper js and our on javascript plugins اچھا تو یہ بھی languages and jquery jc popper.js place the following scripts near the end of your page right before the closing body tag اچھا body tag close کرنے کے بالکل ساتھ ہی آپ نے یہ بھی scripts لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے to enable jquery must come first اچھا ان کی ترتیب لگانے ہوتے ہیں ترتیب سے یہ تینوں link لگانے ہوتے ہیں ان سے ہوگا کہ آپ کو یہ بتا دوں popper css کی لگائی ہے body head میں ٹھیک ہے نا جس سے آپ کافی features enable کر سکتے ہیں bootstrap کے لیکن اگر اور بھی زیادہ enable کرنے آپ نے bootstrap کے functions اور بھی زیادہ enable کرنے ہیں like اگر آپ نے javascript use کی اپنے code میں لیکن وہ run نہیں ہو رہی تو اسے run کرنے کے لئے آپ کو یہ plugins لگانے پڑیں گے یہ links لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم jquery کا link لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم popper.js کا لگاتے ہیں then ہم bootstrap cdn کا لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی ترتیب ہے guys links کی ترتیب ہے تین link ہوتے ہیں body tag closing tag سے پہلے اور وہ پہلا link ہوتا ہے jquery دوسرا ہوتا ہے popper.js اور تیسرا ہوتا ہے bootstrap اور head میں ہم لگاتے ہیں css کا link اوکے guys تو آپ کو میں ایک بار پھر بہت آزاد چنوں کہ اسی bootstrap ہم use کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو responsive کرنے کے لئے یہ بہت ہی easy language ہے بہت ہی چھوٹا course ہے ٹھیک ہے تو guys میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور اپنے friends کے ساتھ کی ویڈیو شیئر کرو اللہ حافظ